رائزنگ پاکستان اسلام میں خیریت سے ہوں اسلام علیکم پاکستان پتہ ہے خیریت کی وجہ کیا ہے آج کہوے کے اندر انہوں نے الاشی ڈال دی اور یہ جو ویلی اوڈیشن ہوئی ہے اس سے کہوے کا لطف دبالا ہو گیا ہے کیا بات ہے جو اور زندگی میں ویلیو ضرور ریئی ہونی چاہیے دیکھو میں ایک ہم دونوں جو اکثر آتے ہیں پہلے چیزیں ڈسکرس بھی کرتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہم چائل سیگمنٹ کرتے ہیں پیچھے ایک فرم سے ہمارے کچھ لگے ہوتے ہیں تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ اس فرم کی کیا ایک مارکت بیلی ہوگی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کتنے کا فرم یہ مل جاتا ہوگی یہ جو ہمارے والز پہ لگے ہوگے ہوتے ہیں آئی بلیف 500 500 maximum مجھے ایسا لگتا ہے اگر اسی کے اوپر بابر آزم آپ کو اپنا اپنا آٹو گراف دے دے خیر اگر آپ اس کو سیل آؤٹ کرنا چاہے تو کتنے میں اوکشن ہوگا لاکھوں میں بکے گا لاکھوں میں بکے گا اسے کہتے ہیں ویلیو ایڈیشن تو آپ اپنی زندگی میں زندہ ہوتے ہیں ماں باپ خوش ہوتے ہیں چاند عزیز و قارب خوش ہوتے ہیں پھر آپ پردہ کر جاتے ہیں چاند لوگ دکھی ہوتے ہیں مگر کامیاب میں اسے کہتا ہوں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ سے پہلے جو دنیا تھی جب آپ جائز دنیا کو بدل کر جائیں یہ ہی ہوتی ہے کامیابی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی ڈسپلن ہونا چاہیے ہم صبح علام لگاتے ہیں صبح اٹھنے کے لیے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے مگر صبح ہماری علام کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو بات یہ ہوتی ہے جو اپنے ساتھ کمیٹمنٹ پوری نہیں کر سکتے وہ زندگی میں کامیابی کی سیڑھیوں پر نہیں چل سکتے اور زندگی میں ہمیشہ سٹیپ پا سٹیپ چلنا سیکھیں یہ چیز کبھی مت کریں کہ آپ کو کوئی شورٹکٹ مل جائے کیونکہ ویلیو ایڈ کرنا کامیابی کی طرف جانا یہ کبھی بھی شورٹکٹس کی طرح آپ نہیں جا سکتے جب تک آپ سٹیپ پا سٹیپ نہیں چلیں گے آپ کو سیکھ نہیں سکتے ایک چیز کو یوز کرتے ہوئے آپ سیکنڈز میں آپ کہیں گے اچھا جی آپ ٹاپ پہ پہ پہنچیں آپ ٹاپ پہ ضرور پہنچ جائیں گے بات اس دوران جو وہ منزل کی جو ہرڈلز تھی جو آپ کے اس جرنی کے جو ہرڈلز تھی اس سے جو چیز آپ سیکھتے ہیں اپنی سٹرگل سے وہ چیزیں آپ کہیں پیچھے چھوڑ جائیں گے جرنی تو آپ نے انجوائی نہیں کی آپ منزل انجوائی کر رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ بہت ساری ایسی کمیاں ہیں جو کہ آپ کے اندر رہ جائیں گی جو کہ شاید آگے کبھی پوری نہیں ہو سکیں گی اور ہمیشہ میں یہ بات کہتی ہوں کہ جب آپ شورٹکٹ کے تروں کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں اچھا جی آج رائزنگ پاکستان کے بات کریں رائزنگ پاکستان میں بھی آج ہم بہت مزے مزے کی باتیں کریں گے اور بہت مزے مزے کس سیگمنٹس آپ کے لئے ہم لے کر آئیں گے جس میں جناب ہم کہتے نا کہ ستاریں ستاریں ہم صرف ان لوگوں کو نہیں کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ جیس اللیبرٹیز ہیں سپرسٹارس ہیں تو یہی ستاریں ہمارے دیفینیٹلی وہ بھی ہمارے پاکستان کی سپر سٹارز ہیں لیکن آپ بھی کسی سے کم نہیں ہیں اور رائزنگ پاکستان میں ہم آپ کو یلو سوپے پر لاکے بٹھاتے ہیں تاکہ آپ سے کچھ سیکھ سکے آپ سے بات چیز ہو سکے آپ سے گب شپ ہو سکے تو سب سے پہلے ہم جناب پیارے پیارے بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ لے کے آئیں گے سمبا ویکیشنز آپ لوگ کی چل رہی ہیں اور جیسے کہ بہت سارے لوگ ہمیں دیکھتے آ رہے ہیں بہت سارے بچے ہمیں دیکھتے آ رہے ہیں اور ہمارا جو بچوں والا سیگمنٹ ہے آپ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں تو رباب کا سیگمنٹ ہم نے پروگرام میں شامل کیا ہے آرٹ این کراپس کا سیگمنٹ ہے جس میں رباب بہت سارے آرٹس ہمیں سکھاتی ہے آپ لوگ ہم کا آپ لوگ کا جو فیڈباک ملتا ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت معنی رکھتے ہیں تو آپ لوگ بہت سارے ایسا جو آرٹس ہم بنا کر بھی ہمیں بھیج رہے ہوتے ہیں سو آج ہم کریں گے جناب سکرین پرنٹنگ اہلے نے سکھایا تھا نا کہ ویجیٹیبل پرنٹنگ انہوں نے ہمیں سکھائی تھی تو مجھے لگا آپ آگے فروٹ پرنٹنگ سکھائیں گی تو رباب نے کہا آج وہ سکرین پرنٹنگ ہمیں سکھائیں گی تو جراب بڑے مزے کا سیگمنٹ ہونے جا رہا ہے اور کچھ لکڑیاں ہمیں چاہیے اس کے لیے اور اس کے علاوہ ایک جو اور کیا ایک جالی سی جو ہوتی ہے ایک جالی چاہیے پوسٹر پینٹس چاہیے آپ کو سیزر چاہیے آپ کو تو جو چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں اٹلیسٹ آپ وہ اپنے پاس جمع کر کے رکھیں اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب بریک پر جائیں گے آپ ان چیزوں کو تیار کر لیجے گا بریک سے جب باپس آئیں گے تو ساتھ مل کر ہم آرٹ ورک کریں گے اور کیا ہمارے پاس اور ہمارے پاس انتظار کے کچھ لمحے ہیں اور انتظار کے لمحے میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میں نے جرنی کی بات کی ہے جب جرنی پر آپ نکلتے ہیں اور پاکستان خوبصورت ممالک میں بہت آگے ہے بہت آگے جو نام ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اگر آپ دیکھیں گے بریٹش بیکپیکرز اسسوسیشن کا تو وہ نمبر ون اسسوسیشن قرار دیتے ہیں پاکستان کو ونیٹ کم کو ایڈونچرز نورڈن ایریاز کوئی کہہ سکتا ہے چیلنج کر سکتا ہے کہ پاکستان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے دوسری جو ٹیول اسسوسیشنز ہوتی ہیں انٹرنیشن ٹیول اسسوسیشن ہوتی ہیں وہ پاکستان کو کولیس دیسٹینیشن قرار دیتی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں انٹرنیشنل جتنے بھی اداریں وہ کہہ رہے ہیں سٹیٹسٹکس آپ اگر گوگل بھی کریں گے آپ جائیں گے آپ کو ملیں گے آپ کو ڈیٹیلز ملیں گے ریفرنسیز بھی ملیں گے پاکستان کو ہم خود بھی ایکسپلور کر رہے ہیں اور یقین مانیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دو ہزار پچیستہ گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ تھی ایکسپیکٹیشن کہ ون پریلینڈ روپیز کا پاکستان میں ٹیوریزم انڈسٹری کو جو اتنا کمانے جا رہی ہے سو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کی جو ینگ آنٹرپنیوز ہیں جو آپ کے نوجوان ہیں وہ ٹیوریزم میں اپنے بڑا رول پلے کر رہے ہیں ان کے اندر انرجی ہوتی ہے ان کے اندر ایڈونچر لورز ہوتے ہیں وہ بڑے ڈسپلنڈ بھی ہیں جیسے میں شروع میں بات کر رہا ہوں اور وہ اپنے ڈسپلنڈ کے واجہ سے پھر ورڈ آف موت بنتا ہے اور پھر آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ لوگ آتے ہیں جو آپ سے ٹیوریزم کی ایکسپرٹیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ ٹیوریزم کے لئے نکلتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اس کے لیے آج ہمارے ساتھ جوائن کریں گے ہمارے زیالو سوفا پہ آئیں گے ہمارے ساتھ جوائیں گے ٹوریزم کے اوپر انٹرپنیور ہیں ینگ نوجوان راجہ راؤف وہ آئیں گے ہمارے ساتھ اور ہم ان سے پوچھیں گے کیا اپرچونٹیز ہیں اور جو ٹوریزم پاکستان میں بڑھ رہا اس کی وجوہات کیا ہیں یہ تو ہمارے پاس راجہ راؤف آگے بتائیں گے ایکزائیکلی جناب ان سے آج بہت اچھے گپ شپ لگے گی اس کے علاوہ ہم نے سوچا کہ ہم ٹوریزم کی بات کریں ہم بہت ساری باتیں کریں تو اس میں اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ کہتے تھا کہ کوئی بھی نعمت ہو اتنی پیاری پیاری ڈیسٹینیشنز ہیں پاکستان میں آپ پوری دنیا جب آپ گھومنا آپ شروع کر دیتے ہیں آپ ملک سے باہر جانا شروع کر دیتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سب کو چھوٹا ہے لیکن آپ اس چیز کو انجوائی نہیں کر پا رہے ہوتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اچھی ہیلتھ نہیں ہوتی آپ فٹ نہیں ہوتے کبھی آپ اگر دوسرے ملک بھی جاتے ہیں آپ تھوڑی سی واغ کے لیے نکلیں گے آپ کہیں کہ اوہ مائی گاڈ میں تو تھک گئی اور جب آپ تھک جاتے ہیں تو دیفینیٹلی آپ چیزوں کو انجوائی نہیں کر پا رہے تو اس کے لیے فٹنس بہت زیادہ ضروری ہے تو آج ہم نے سوچا کہ ہیلتھ این فٹنس ایکسپرٹ کو ہم بلائیں اور ہیلتھ این فٹنس ایکسپرٹ سے آج ہم بات چیت کریں کہ آج جناب وہ ہمیں تھوڑی سی ٹپس دیں یوگی باکر ہمیں جوائن کریں گی آج اور ان سے آج ہم بات چیت کریں گے ان سے آج گپ شپ لگے گی فٹنس کے بارے بات ہوگی ہیلتھ کے بارے بات ہوگی اور میں چاہوں گی کہ صرف ہم فیزیکل فٹنس کی بات نہ کریں یہاں پہ آج ہم ان سے منٹر فٹنس کی بات کریں اور ان سے بات کریں کہ جو ایکسرسائز ہے وہ ہماری زندگی میں کس طرح سے ہماری منٹل ہلتھ کو افیکٹ کرتی ہے پوزیٹیو وے میں بلکل پوزیٹیو وے میں دیکھیں بات یہ ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے اس قصے سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے جیسا کہ ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے جسموں کا خیال رکھیں اور جسم میں صرف آپ کی فیزیکل نہیں ہے آپ کی منٹل بھی ہیلتھ ہاتی ہے تو یہ تو ہم آپ سے بات بتائیں گے ایکسرسائز کرنے کا اور آپ کو کرنی پڑتی ہے تو یہ خوبصورت دن ہے ہمارے پاس اور اس خوبصورت دن میں انشاءاللہ اللہ لزیز ہم آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے آپ انجوائے کریں گے تمام سیگمنٹس کو اور اس میں جو انجوائے جب آپ کرتے ہیں تو سوشل میڈیا سیگمنٹ سوشل میڈیا سیگمنٹ میں آپ ہمارے ساتھ آجاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنے احساسات کو اپنی فیلنگس کو اور جو چیزیں آپ کو پسند نہیں ہیں اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتاتے ہیں اور ہمیں پرویمنٹس بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ہمارے ساتھ پورے پاکستان سے پکچرز شیئر کرتے ہیں بڑا انجوائے کرتے ہیں سوشل میڈیا سیگمنٹ کے لیے اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیسے کو ٹریک کر سکتے تو سکرین کے اوپر آپ کو ووٹس ایپ نمبر انسٹرگرام اور تمام ڈیٹیلز دی جاتی ہیں جو ہماری سکرین پر چلتی ہیں کہ جس نمبر کے اوپر آپ ہمیں پکچز بیج سکتے ہیں اپنے میسجز بیج سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سمہاو بیزی ہیں یا آپ کچھ پورشن مس کر گئے ہیں شام چار بجے رائزنگ پاکستان ریپیٹ ہوتا ہے آپ ان نشرات کو دیکھ سکتے ہیں رائزنگ پاکستان کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ انجوائے کر سکتے ہیں انفرٹینمنٹ کو بھی انٹرٹینمنٹ کو بھی اور سمہاو اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس ٹی وی کے ایکسس نہیں ہے تو آپ یوٹیوب چینل کے اوپر بھی رائزنگ پاکستان کو دیکھ سکتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا رائزنگ پاکستان کے حوالے سے پھر فردر بریک لیتے ہیں جب ہم واپس آئیں گے تو جو آپ کو انگرینرز بتائیں وہ آپ نے اپنے پاس ضرور رکھنے ہیں ہم ذرا بڑا مزے کا آرٹ ورک کریں گے رباب میں جوائن کریں گی اس بریک کے بعد کہیں من جائیے گا دیکھتے رہیے رائزنگ پاکستان ویلکم بیک رائزنگ پاکستان ایسا سیگمنٹ جس کو آپ کو تڑا پرے ہوتے آپ دیکھنا چاہتے ہیں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا فیڈبیک بھی بڑا اچھا ہوتا ہے اور پھر اکثر جو مرسد پکچرز آتی اس میں بچے کہ آپ بڑے بھی محسس شیئر کرتے ہیں کہ یہاں پر جو کچھ سکھایا جاتا ہے وہ اس کو عملی طور پر استعمال کرتے ہیں اور پھر پکچرز محسس شیئر کرتے ہیں وی ایر وی ہیپی کہ بڑا پاپلر یہ سیگمنٹ ہے بچے بھی اسے سیکھ رہے ہیں اور جیسے میں نے کہا تھا میں ابھی سیکھ رہا تو دیفنیلٹی میری ایج گروپ کے پہنسے اور لوگ بھی سیکھ رہے ہیں سمجھ گیاں میں کہ سیگمنٹ کی بات کر رہا ہوں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں آرٹ اور کرافٹ کے سیگمنٹ کی جس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایکسپرٹ آدھی ہیں میں نے کبھی انہیں میڈم کہتا ہوں کبھی ٹی شر کہتا ہوں روباب روباب ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ساری چیزیں بھی لے کر آئی ہیں انہیں چیزوں کی ڈیٹیل بتانے میں جو ماہر ہیں ان کا نام ہے سبین نہیں جی میں تو آج یہ رسک میں نہیں لوں گی نہیں لیں گے آپ یہ رسک میں لے چکی اور بعد میں روباب نے مجھے کہا یہ آپ نے کیا انعنوز کر دیا یہ نہیں چاہیے تھا میں نے کہا ٹھیک ہے ہم باپس آئیں گے اور آپ خود انعنوز کریں گے کہ انگریڈیٹس کیا تھے اسلام علیکم کیسے میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں میں نے کہا ٹیچر تو میں نے کہا وہ ٹیچر والی فیل نہیں آرہی ہوں اپنے ٹیچر سے ہم اپنے زمانے میں ہم نئی صدیقیں ہیں تو کیا ہے آپ کے پاس اب جو نائنٹیز والے وہ اپنے آپ کو وہ زمانہ ہی کہہ رہے ہوتے کیونکہ اب آپ کی جو نئی جنریشن ہے میں آپ کی بھی نئی جنریشن بلوں گی اب ہم ان سے بھی ریلیٹ نہیں کر رہے ہوتے بہت ساری چیزوں کے لئے ایسا ہی آپ کے پیسی لیولی اسی طرح کے پہلی خواتین دیکھیں جو فخر محسوس کر رہی ہیں کچھلی صدیقیں ان کا تعلق ہے بلکل جو روباب آپ کی کئی آپ اپنی زبان میں ہم کرنے جا رہے ہیں سکرین پرنٹنگ سکرین پرنٹنگ اس کی تکنیک ہے جس کو میں ہمیشہ ہوں کارتی رہوں گی اور اس میں پرنٹنگ تھی بہت سارے ارٹسٹ کی انتیو عرحول یہ ان لوگوں کے لئے سیگمنٹ بہت ضروری ہے جو بچے آگے فائن آٹس کو پرسیو کرنا چاہ رہے ہیں ان فیوچر بچلرز میں بیسکلی ہمارے پاس فائن آٹس میں چار سبجیکٹ ہوتے ہیں جس میں ایک پینٹنگ ہوتا ہے مینیچر پینٹنگ ہوتا ہے سکلپچر ہوتا ہے اور ایک پرنٹ میکنگ ہوتا ہے تو سکرین پرنٹنگ ہے یہ ایک ٹرم جو ہے یہ ہم نے پرنٹ میکنگ میں انتردیوز کروائی ہے ٹیک سٹائل جو سٹوڈنٹ پر رہے ہیں وی سی ڈی جو کہہ رہے ہیں کمیونکیشن ڈیزائن ویجوال کمیونکیشن ڈیزائن ان کے لئے بھی یہ سیگمنٹ بہت انٹرسٹنگ اور ضروری ہے اس کو آپ لوگ اپنے تیسز میں از ای تکنیک کر سکتے ہیں گھر پہ جتنی بھی ٹی شرٹس ہوتی ہیں جتنی بھی کپڑے کسی بھی کپڑے کے اوپر آپ پرنٹنگ کر سکتے ہیں جو سکرین پرنٹنگ ہوتی ہے ہم لوگ ٹی شرٹس پہنتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی لوگو وہ پرنٹ ہوا ہوتا ہے تو وہ یہ سکرین پرنٹنگ ہوتی ہے ٹکو گیا جی انگریڈینٹس ہمیں چاہیے ہیں ہمیں چاہیے ہیں ہمیں چاہیے ہیں آپ لوگ کسی بھی پرنٹنگ شاپ سے واتر بیسٹ سکرین پرنٹنگ پرنٹنگ خرید سکتے ہیں اس میں ایک آلکا اور بائنڈر ہوتا ہے اور ساتھ کچھ ٹریڈیشنل انگس ہوتی ہیں ہم نے اس کو ایک وانٹیٹی میں وان دروپ آف آلکا اور بائنڈر مکس کر کے ہم نے انگس کو ایک منہ کنٹینر کے اندر اس طرح سے مکس کر کے رکھا ہوئے اور ایک ٹک کے ساتھ ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ آپ لوگوں کو یہ نظر آرہی ہوگی جو کہ تھوڑی سی بلکہ ابھی بھی تک ہم اس کو مزید جتنا مکس کریں گے یہ اتنی پتلی ہو جائے گی اس کے علاوہ آج جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر کوئی بچے دیکھ رہے ہیں تو اس کے لئے جو سٹوڈنس کرنا چاہیں گے ان کے لئے ایک سپوزنگ ہوتی ہے وہ میں آپ کو ویجوال سکرین پر اینڈ میں دکھا دوں گی پہلے میں بچوں کے لئے خاص طور پر بتا دوں کہ ہم اس کو گھر پر کس طرح سے کر سکتے ہیں ہم نے سب سے پہلے کچھ سٹینسلز کاٹ لی ہیں سٹینسلز جو ہوتے ہیں وہ آپ لوگ باکس بورٹ شیٹ کے اوپر کٹ کر سکتے ہیں کسی بھی تھک شیٹ کے اوپر جس طرح سے ٹرانسپیرنسی شیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر کر سکتے ہیں یہ میں نے فش تھی اس کا میں نے سٹینسل بنا لیا ایک شیٹ کے اوپر پھر میں نے اس کو اس طرح سے ایک سٹینسل کی فارم دے دیا اس کی جو اندر کی جو کٹنگز تھی وہ میں نے ساری ریموف کر کے اس کا صرف ایک بے گراؤنڈ چھوڑ دی ہے اب میں اس کو کس طرح سے پرنٹ کروں گی میرے پاس ایک تھک پرنٹنگ شیٹ اور یہ ایک سکرین یوز ہوتی ہے اس کے لئے پرنٹنگ کے لئے دیکھیں جی اس کو سکرین بولتا ہے اس کو سکرین کہتے ہیں اور یہ مارکٹ میں ایزیل ایویلی بل ہوتا ہے ایویلی بل ہوتا ہے آپ کسی بھی لکڑی والے سے کسی سے بھی کسی بھی لکڑی لے سکتے ہیں بلکل کوسلی بھی نہیں ہوتا اور ایزیل ایویلی بل ہوتا ہے کسی بھی سائز کا میں نے اے فائف یوز کر رہی ہوں کیونکہ اکورڈنگ ٹو مائی سپیس آپ لوگ بڑی سکرین بھی use کر سکتے ہیں سکرین کے اوپر جو کپڑا لگتا ہے جیسے کہ سبھی نے پہلے مینشن کیا اس کو ویسے عام زبان میں ہم جالی ہی کہتے ہیں لیکن اس کو جو سکرین پرنٹنگ کی ٹرم میں کہیں وہ کہتے ہیں یہ کپڑا ہوتا ہے جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ہم لوگ اورگینزا اور ٹیشو کے دوپٹے اکثر لیتے ہیں یہ کپڑا دیکھیں بہت تھن سا ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈورٹس ہوتا ہیں اورگینزا اور نیٹ کو تھوڑا سا اور تھک کر لیا جائے تو یہ میش بنتی ہے اس کو ہم سٹیپلر سے فور سائیڈڈ بلوک کریں اس طرح سے سکرین کے اوپر اور اس کو ہم نے اس طرح سٹیپلر جو گان ہوتی ہے تاکہ اس میں بابل لائے اب ہم اس کا ڈیمو کرنے جا رہے ہیں ایک پرنٹنگ شیٹ میں نے نورمال گرینی شیٹ اس کی ہے جو بھی شیٹ اویلیبل ہو آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں اپنا سٹینسل پلیس کروں گی میں سکرین پر دیکھا دیتی ہوں اس طرح سے سٹینسل پلیس کر لیا اس کے اوپر میں رکھوں گی اپنی میش اس طرح سے سٹینسل پلیس کریں اس کو کسی چیز سے کرنے کے لیے میرے پاس ہمیشہ پرنٹنگ اس کیلئے سکویجی کسی بھی سٹیشنری شاپ سے اس کو سکویجی کہتے ہیں اس کا ایک آلٹرنیٹ بھی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اگر کسی کے پاس سکویجی نہیں ہے تو وہ کیا چیز تو یہ اس کے اوپر اور اب اس طرح سے تھوڑی سی ایڈ آن کروں گی بہت زیادہ ہم نے انک نہیں ڈالی نہیں تو اس میں ببل آ جائے گا ٹھیک ہے کام ہم نے اس کی کنسسٹینسی رکھنی ہے اور اس طرح سے میں نے اس کو ایک ٹھک لیر دے دی ہے یہ اوورال اس کے اوپر ہم ایک لیر بنائیں گے یا صرف جہاں پر ہم نے فشت کی ویڈرو اس کو بڑے احتیاط سے آپ لوگوں نے اٹھانا نہیں ہے میں صرف سکرین میں نظر آئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ورنہ جو کلر ہے وہ پرنٹ جو ہے وہ بلیڈ ہو جائے صحیح ہم نے اس طرح اوپر انک رکھ دی ہے اور نیچے سٹینسل ہے جو نیچے شیٹ کو کور ہم نے فور سائٹ سے کرنا ہے تاکہ جو بلوک پارٹ ایکسپوسٹ پارٹ جو ہے صرف وہیں بے پرنٹنگ ہو اس کے علاوہ جو جگہ ہے وہ ہم نے وہاں پر پرنٹ جو ہے وہ بلیڈ نہ کرے صحیح ایک ہاتھ سے میں نے اس کو پکڑ لیا آپ لوگ ہلپ رہے سکتے ہیں کسی کی بھی آپ کو ہماری ہلپ چاہیے نہیں میں نے ایکسپرٹ نے ہلپ نہیں چاہیے اس طرح سے میں اس کو ایک سکویجی کے ساتھ بلکل اون ٹاپ آف مای سکرین میں سکویجی کو رکھ کے اس کے اوپر میں نے ایک دفعہ اس کو کافی پریشر سے پھیرنے صحیح تاکہ جو کلر ہے وہ اس کے اندر فٹن ہو جائے ٹھیک ہو گیا اور اب ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ ریزلٹ کیسا آیا ہے اچھا یہ بڑے مزی کی چیز ہوتی ہے آپ لوگ ملٹپل ٹائمز یہ دیکھیں یہ ایک فش کی ایک لیئر آگئی یہ دیکھیں یہ جو میں نے سٹینسل کیا باتا یہ اس کی ایک بیسک ایک لیئر آ چکی ہمارے پاس اب ہم اس کے اندر ڈیفرنٹ کالرز ایڈ کرنے کے لیے جو ڈیفرنٹ سٹینسلز میں نے کٹ کیے ہم ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ جو ہے اس کی جو ٹیل ہے فش کی اس کا سٹینسل اس کو بھی میں اسی طریقے سے اسی طرح شیٹ پر رکھوں گی اور جو ایک سپوست پارٹ اس کے اوپر ڈیفرنٹ کالر کا ہم دو سے تین کالرز کو اس کے اوپر رکھے سکویجی کے ساتھ جب پھیریں گے تو وہ شیڈ آ جائیں گے اب ہم ویجوالز پہ جاتی ہیں میں آپ کو بتا سکو سکرین کو واش کرنا ہوتے ایک کالر کے بعد ایک کالر اپلائی کرنے کے بعد آپ نے سکرین کو فوراً واش کرنا ہے یہ دیکھیں جی یہ سکویجی کا آلٹرنیٹ ہے یہ ایک ہمیں شیشے ساف کرنے کا وائپر ملتا ہے جس کے اوپر ہوتی ہے وہ کافی تھک ہوتی ہے اگر سکویجی اویلیبل نہیں ہے تو ہم لوگ یہ یوز کریں گے اور اس سے میں نے بہت زیادہ پرنٹنگ کی ہوئی ہے میرا کچھ کام ہے وہ آگے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ سٹینسلز اسی طرح سے آپ لوگ وہاں اسے لگتا ہے ویسا تو مجھے بہت 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 سے چاہے مجھے سبزیوں کے کڑے یا شیٹ پہ کرنے پڑے ممی دیکھ رہی آپ کی یہ بھی وہاں دیکھ رہا ہے مجھے بہت 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 لگتی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ ہم نے پینٹس اس طرح سے اتنی قانٹیٹی میں ایک مکس کر لیا یہ دیکھیں جی کتنی بہت سکرین ہے اور اس کو ایکسپوز کیا ہے امالجن یوز ہوتا ہے کسی جگہ کو اگر آپ نے بلوک کرنا ہو میش پہ تاکہ انک نہ سپریڈ ہو امالجن اگر اویلیبل نہیں ہے تو آپ لوگ براؤن ٹیپ یوز کر سکتے ہیں صحیح چھیک ہو گیا یہ دیکھیں جی اچھا ہم دیکھیں بڑی کپڑوں کے اوپر ہوئی ہوتی ہے بڑی ڈیفرنٹ چیزوں کے اوپر میں نے تو خود بڑے ڈریسز اپنے اس طرح کے تیار کیے بڑے مزے کے لگ رہے تھے ایلیبل کو ٹی شرٹ بھی بڑی اچھی لگتی ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ انہوں نے ایک لیف کا جو ہے پرنٹ لیا ہے اور اس کو ایک بیگ کے اوپر اسی طرح سے سکرین کے اوپر سٹینسل کارٹ کے کالر سکویجی سے ہم نے سپریڈ کیا اور ہمارے پاس پورا لیف کا امپریشن آگیا ہے میں نے بہت چھوٹی فش اس کے لیے لی تاکہ بہت ڈیفائنڈ ہو جو بچے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ان کو بھی سمجھ آجے اور جو بڑے دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح سے کسی بھی ویجوال کو کر سکے اگر جیسے آپ نے ٹی شرٹ کی بات کی تھی یا آپ اپنے ٹی شرٹ پر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کون سے کلرز اسمار کریں جو پرمنٹ ہوں اس کے لیے ہم سیم یہی کلرز یوز کریں گے اور اس میں ہم لوگ آئل بیسٹ یوز کریں گے یہ واتر بیسٹ ہے شیٹ پر یوز کرنے کے لیے ہم واتر بیسٹ کرتے ہیں اور اگر ہم نے کپڑے کے اوپر کرنے ہیں فیبرک کے اوپر تو یہی والے سکرین پرنٹنگ کے جو ہوتے ہیں وہ ہم نے آئل بیسٹ یوز کرنے ہیں بلکل پرمنٹ رہتے ہیں آپ اس کو واش کریں بلکل بلکل کچھ اور بیچولز بھیتے ہیں میرا خیال ہے اگر آئے بلید یہ دیکھیں جی یہ آگئی شرٹ یہ کس طرح سے پرنٹ ہوئی ہے تو اسی طرح سے کچھ یہ دیکھیں جی یہ ایک بہت ہی فیمیس پرنٹنگ مجھے لگتا ہے جو دیکھیں جو دیکھیں دیکھیں بلکل یہ بلکل نظر آتی ہے انڈی وارھول کی پینٹنگ ہے ہی وہ ایک فیمیس سکرین پرنٹر تو یہ انہوں نے مارلین جو ایک ہماری وہ تھی انہوں نے سکرین پرنٹنگ میں کیا یہ میری ایک پینٹنگ سکرین پرنٹس میں یہ میں نے تین شیڈز یوز کیا بلاک بلاک تو نہیں ہے گریز کے تین ٹونز اس میں پورا سینریو کریٹ ہوا ہے ایک مارکٹ سین ہے اس میں میں اسی طرح تین ٹونز اور ساری سٹینسل سے پرنٹنگ ہوئی ہے یہ دیکھیں جی یہ بھی ایک اسی طرح سے گاؤں کا سین تا جو کہ میں نے اپنے فون میں پکچر لے پکچر لے لی تھی ایک جگہ کی اور اس کے بعد میں اس کو دو سٹینسل میں کٹنگ کیے اور اسی طریقے سے میں اس کو شیٹ کے اوپر جو خود آپ نے بنائی اس میں آپ نے کلر سایڈ نہیں کیا موما پوچھونا تو کہتی ہے میرے فیوریٹ پنگ ہے کیونکہ ہم ہم ارٹ میں اس طرح پرنٹنگ میں جاتے ہیں تو میرا جب کام جو گریز اور بلکس بلکل 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 جتنا بھی کام جو کام کرتی ہوں وہ بلکل 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 اگر ایک تی شٹ تو میں سب بور ہو چکا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بلکل 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 بہت ہی آسان ہے بلکل 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 بشر سن یا بلکل chain بلکل بلکل بنو concern بلکل بہت ٹقلا یہاں پہ پلیس کرتی ہوں یہاں پہ صحیح اور یہ میں نے اس کے اندر ایک کلر کیونکہ ایڈ کرنا چاہا ہے تو میں اس کے اندر اس طرح ہاں سے ایسا مشکل ہو جاتا ہے ہاں اصال میں اس کلرین جو ہے وہ ہو چکے ہے جتنی دیر میں ہم نے کلرز ان کو بتائے ہیں بچوں کو ہم باتے کرنے لگتے ہیں بلکل بلکل تو اس میں میں دوسرا شیڈ ایڈ کر رہی ہوں کلرز جاتایا ہے جیسے آئیسکریم ہے کھانے 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 کھانی چاہتا ہے آئیسکریم ہی ہماری جو seguments میں ایک چیز بری روٹین میں آتی رہے ہیں آئیسکریم sticks اور آئیسکریم کا ذکر رہے ہیں بلکل ابھی بھی اس میں آئیسکریم stick ہے بلکل ہے اور یہ کبھی آئسکریم بھی لگیا کبھی آئیسکریم بہل ہے تو اب میں اس کے اندر اب یہ مجھے لگ رہا کہ اس کا کوئی کلر آئے گا لیکن پھر بھی I can try کیونکہ جو screen ہے وہ basically dry ہو چکی ہے ہماری اس کو فوراں سے ہم نے wash کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آگیا کلر still I will see کہ نا کلر نہیں آیا مسپرنٹ ہو گیا چلیں کوئی بات نہیں وہ اب ہم جو ہے اس کا جو پکچر ہم نے دکھائے تھے اس سے آپ لوگوں کو کوئی بھی questions آپ لوگ questions پوچھ سکتے ہیں اور بلکل اور بہت ہی آسان سا یہ طریقہ ہوتا ہے اس ٹینسل کاٹ کے آپ نے صرف ایک دفع اس کو ایک فلو میں لے کے جانا ہے بلکہ ایک اور ہے ہم اس کو بھی کر کے ٹرائے کر لیتے ہیں اگر نہ آیا تو خیر ہے کوئی بات نہیں but we can try it یعنی کہ we have learnt our lesson آپ نے امیجیٹلی کرنا ہے آپ نے امیجیٹلی کرنا ہے بلکل بلکل اس میں ٹائم ہم نے بلکل بھی نہیں چھوڑنا میں پھر بھی ایک اور ٹرائے کر لیتے ہوں اگر یہ ہو گیا کیونکہ پرنٹنگ جو ہے یہ اس کا ایک بہت وہ ہے چلیں جی سب دعائیں شروع کر دیں ہاں ہاں ہو جائے ہم اس سگمنٹ کا اند رزولٹ دیکھنا چاہتے ہیں اند رزولٹ ہم اس میں دیکھتے تھے کہ چالیں جی اچھا دیمو کے لئے میں نے ایک رکھا تھا کہ ہمارا فش پرنٹ ہو جائے but i believe کہ ہمارا یہ بھی ہو جائے جائے گا چالیں جی لیف بھی آئے جائے گا ہاں یہ آگیا جی یہ ریکھیں جی دعائیں قبول ہو جاتے ہیں دل سے دعا مرتن فرلے ہیں ہمارا لیف پرنٹ ہو گیا ہے جو سٹینسل کے تھو اور اب ہم اس کے اندر مارکر کے ساتھ یا کسی بھی سیکنڈ سٹینسل کے ساتھ ہم اس کا دوسرا پرنٹ لے دوسرا کلر کریں گے ٹھیک ہے جی چالیں بہت انٹرسٹنگ اور بلکہ اس کو سب لوگ ضرور ٹرائے کریں بہت انٹرسٹنگ ٹکنیک ہے سکرین پرنٹنگ جو ہے وہ کپڑوں پہ فیبرک پہ دوپٹوں پہ ہم بہت زیادہ سکرین پرنٹنگ بہت پیمیس ہوتی ہے جو سلک کے دوپٹے ہوتے ہیں ان کے اوپر بلک پرنٹنگ اور سکرین پرنٹنگ جتنی بھی خواتین دیکھ رہے ہیں وہ ضرور ٹرائے کریں سٹیمپنگ کہتے ہیں اس کو ای بلیب ایک سکرین پر گھر پہ اور یہ میں دیکھ رہے ہوتی ہوں کہ یہ اب بھی تکنیک ہمیں رباب بھی سکھا رہی ہیں لیکن اکثر اوقات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گھر بہٹے خواتین بھی کچھ ہسے ہم کہتے ہیں کہ ہوم بیس ورکرز جو ہوتی ہیں وہ اس طرح کی جو اس کو سٹیمپنگ بہسکلی بھو رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ سٹیمپ پلا تو پٹا ہے یہ تو وہ بڑی محنت سے گھر میں یہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو ای تنگ کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے کہ کپڑ پہ بھی کی جا سکتے ہیں بلکل 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 بھی سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آن لائن اتنی سادھی برینڈز چل رہے ہیں جس پہ لوگوں نے دپٹے خاصتا اور پہ سلکن دپٹوں کے اوپر بہت زیادہ پرنٹنگ ہو رہی ہے بلکل بلکل پرنٹنگ ہو رہی ہے وہ بلکل سیم یہی پروسیجر ہوتا ہے سیم یہی طریقہ ہوتا ہے اور ہم نے اسی طرح اس پر پول کروں گا شروب آپ میں جوتوں پہ جائے گا ٹرائے کروں گا ضرور ٹرائے کریں اور ریزلٹ ضرور دکھائیں پہلے تو میں واتر کلر سے کروں گا کہ پرمنل نہ ہو نہیں ای بیو آپ اوائل بیس سے کریں اچھا ہے فیتھ میں مجھے پریم آپ پہ یکین ہونا چاہیے ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہی یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے میشے آپ میشے جانا چاہیے یہ کیا چیز میں نے آجتا ہے روز کرافٹ میں ہوتا ہے ہم نے یہ کرافٹ میں رہے ہیں ہم نے کہا ہوں میں کرافٹ نہیں نہیں بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے تکیو بری مچ آپ آئی ہیں اور اس گریٹ سیگمیٹ کرس کا میں بہت اچھا ریزل ملتا ہے لوگ دیکھتے ہیں بناتے ہیں بہت بہت شکریہ رو با آپ کانے کا مہرم تیچر تکیو بری مچ تکیو ہم آئیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے بالکل ہی جیسے ہم بزنس کے بات کر رہے تھے کہ گھر بیٹھے کس طرح سے ہوم بیسٹ ورکر ہماری خواتین یا ہمارے مرد اگر گھر بیٹھ کے کام کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہم نے صرف اس سے ریلیٹ کیا کہ بزنس جو ہے اس سے آپ رن کر سکتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ آج کیوں نہ بزنس کے بارے میں بات کیا جائے کیونکہ آج کل ہم جس سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نوکریوں کے طرف کام جائیں اپنا کچھ سٹارٹ کریں اپنا کام آپ کریں تو اسے سلسلے میں ہم نے سوچایا کہ ایک ینگ اونٹیپنور کو بلائیں اپنے پروگرام میں اور ان سے ذرا بزنس ٹپس لیں اور پوچھیں ان سے کہ اونٹیپنور کس طرح سے بن سکتے ہیں محمد روف راجہ ہمیں جوائن کریں گے اس بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا دیکھتے رہیے ویلکم بیک جو رائزنگ پاکستان میں خوش آمدید کہیں گے آپ سب کو اور آپ کا ہمارا فیورٹ سیگمنٹ یعنی کہ سوشل میڈیا سیگمنٹ کا وقت تو آ جاتا ہے اور جیسے کہ ہم پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا پوزیٹیو ایمیج اور ٹوریزم کو پروموٹ کرنے میں آپ کا بھی بہت زیادہ کردار ہے کیونکہ آپ ہمیں پیاری پیاری پکچرز پیچتے ہیں جو کہ ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور اس کی طرح ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ جگہیں بھی exist کرتے ہیں کیونکہ ہم ان جگہوں کو باز وقت explore نہیں کر پا رہے ہوتے تو اس میں آپ کی اپنی بھی contribution ہے اور آپ کی contribution ابھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے سب سے بہلے پکچرز کی طرف بڑھیں گے نام اور شہر نہیں بتایا لیکن کچھ تصویریں بھیجی ہیں آئیے دیکھتے ہیں Arts and Crafts یہ دیکھیں جناب بہت خوبصورت بہت خوبصورت ہم واندرفل بیوٹیفل کیا بات ہے آئی ویری فائن ہم اور یہ میں وال ہنگنگز تو آج آپ فریمز کی بھی بات کریں بہت خوبصورت ہے مطلب ایکسٹر آرنی بھائی آپ خود بھی گھر بنا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اور بہت کم پیسے لگتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ ایک چیز لے لیں تو دیفنیٹلی اسے آپ ملٹیپل چیزیں بنا سکتے ہیں بہت خوبصورت ہے زوردست اور دس امیزن یہ فوٹو فریم ہے بہت امیزنگ فوٹو فریم ہے چوائیس آف کلرز کمبینیشن آف کلرز ان کلرز کا استعمال اور جسرہ سے ویلکم آرے بہا انہیں سیج لگ گیا تھا کہ ہم تعریف کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی ویلکم بچے لے سکول بھی کھل دے ہیں تو یہ سکول ٹیچرز تیار کرتی ہیں ہمارے بچے بھی بھی کھرتی تھے ہمارے بچے چھوٹا کا لکھا ہے ہپی بردے چھوٹی چھوٹی بٹر فلائز کیا بات ہے بہت کاری پکچرز تھی ہیں کاش آپ اپنے شہر کا نام اپنا نام بھی لکھ دیتے تو ہم آپ کا نام لے کے تعریف کرتے بہت اچھا کام ہے آپ کا امامہ خان نے ہریپور ہزارا سے ہمیں پکچرز بھیجی ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ بہت خوبصورت سا میسیج بھی ہے پہلے ہم ذرا پکچرز کی طرف چلتے ہیں میں چاہوں گی ساتھ ساتھ ہم میسیج بھی پڑھیں اچھا جی وہ کہتے ہیں اسلام علیکم to the whole rising pakistan team i hope you all are fine here i am sharing some of the sketches made by my sister cousin nimrah saeed and hoping that you will like them thanks اچھا جی thank you so much zبردست nimrah saeed آپ کا کام بہت خوبصورت ہے کارٹون کریکٹر تھا وہ دیکھیں آپ نے کارٹون کریکٹر ہاں پہلے تو کافی مک تھا you like coffee اور دوسرا جو تھا cars and you also like cars and there was a smart lad standing right next to the car more like a cowboy بڑا اچھا گام تھا very well no comments thank you so much jimrah بہت پیارا آپ کا کام تھا اور امامہ اسی طرح سے promote کرتے ہیں بہنوں کو کزنز کو اور آپ نے ان کا کام شیر کیا ہم آئے ساتھ یہ بہت زیادہ اپریشیٹیبل ہے اچھا جی احمد رزا نے دھرنبالا سے ہمیں پکچرز بھیجیاں آئیے دیکھتے ہیں احمد نے کیا بھیجا ہے ہمارے لئے نیچر چھت سے انہوں نے پکچر لیے اور کلاوڈی ہے اور اس کلاوڈی منظر کو واقس بان کرنی کوشش کر رہے تھے آج کل موسم ویسے ہے بھی ایسا یہ دیکھیں چی یہ تو اگرہ ہے یا یہ اگرہ ہے یہ گھر کو چاہ رہا ہے روبے آفتاب کا مکتے بہت خوبصورت منظر ہے جو کہ آپ نے کیا پکچر کیا ہے میں خود بہت زیادہ سنسٹ کو انجوائے کرتی ہوں یہ پکچرز میرے لئے تو بس ٹریٹ ہوتی ہیں اچھا جی زرش کیانی اور مہت کیانی دونوں نے ملکہ ہمیں پکچرز بھیجی ہیں آئیے دیکھتے ہیں جی ساگری سے ہمیں پکچرز آئی ہیں ساگری سے ساگری سے جی ساگری کلسیدہ کے ساتھ ہی ہے رواد اور کلسیدہ کے درمیان میں ساگری پوٹھوار کے بڑا خوبصورت لینڈسکیپ ہے ساگری کا یہ دیکھیں ابھی آپ لینڈسکیپ کے بات کر رہے تھے اور کتنا خوبصورت منظر ہے یہ آہ there is somewhere in کشمیر ہم زہور دست اچھا واو کیا بات ہے یہاں پہ تو ایک شام میں ضرور گزارنا چاہوں گا اب آپ کب جا رہے گی کیونکہ آپ تو فورن چاہتے ہیں میں نے تو جانا ہے آپ سوچتے ہیں یہاں پہ جگہ دیکھتے ہیں ویکنڈ پہ آپ وہاں پہ نکلے ہو تھے الحمدللہ الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے ویسے کرنا چاہیے آپ کو رکھے دیکھیں کتنے خوبصورت منظر ہے بہت اچھی ایکس بندی کیا بہت اچھی پکچرز لیں ہیں بہت ہی اچھا کام ہے آپ کا دونوں نے بہت اچھی پکچرز پر آئی ہیں اور یہ تو بہت اچھا پورا ہے اس کے اوپر تو اس کو فرم کر کے گھر میں بھی لگا سکتے ہیں وانڈرفول بہت دن کے لئے یہiselیں تباہ کر دیتے ہیں یہ جتنے بھی ہیں BUT لیکن کیا 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 حسنا اعنے آئیے دیکھتے ہیں کیا بھیج ہے ابھی آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے بادشاہ سلامت آگے ہیں اور وافر مقدار میں ہے وافر مقدار میں ہے وافر مقدار میں اور اب یہ بتائیں دوبارہ دوبارہ ہم مینگو پارٹی کروا رہے ہیں حکم کریں انشاءاللہ تعالیٰ جب کہیں گے ہم تو ہمیشہ ریڈیو ہوتے ہیں بس پھر تیار ہیں ہاں تیار ہیں خیق ہے کیا بات ہے جی موے بانے آگے صبح صبح عام ہم سب یہ یہ کمزوری ہے ہم سکے نا ہم تو پھر جو ہے زبان زدہ عام ہے عام کی تعریف تو ایسا ہی ہے بالکل اچھا جی کچھ پیسیجز ہے پروگرم میں ہم رو بھی شامل کریں گے ابھی سب سے پہلے مارے پاس نام لکھا ہے جنرہ کا نام نہیں السلام علیکم زینب نے لکھا ہے سبین آپی آپ کو ہر صبح دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور راجنگ پاکستان سب گھر والے پہت شوق سے دیکھتے ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے ہستی رہے مسکراتی رہے آمین کیا بات ہے جی تینکیسو مچ ستنی دعاوں کے لیے دعایں صبح صبح مل جائیں تو پھر تو کیا کوئی کام آپ کا بگڑ نہیں سکتا اتنی ساری دعایں آپ کے پیچھے ہوتی ہیں بہت شکریہ جی آجا یاسمین سلمان نے پاک پتن خوبصورت پاک پتن سے نے لکھا ہے کہ حامون بھائی سبین آپی رائزنگ پاکستان میں سے ہم بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے میرے اگزامز ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی رزانہ میں فریش ہونے کے لیے رائزنگ پاکستان دیکھتی ہوں جسے مجھے نئی انرجی ملتی ہے نیا جذبہ ملتا ہے اور اس کے بعد بیٹھ کر ناشتہ کرتے کرتے میں ہوتی ہوں اور پھر میں پڑھنا بیٹھ جاتی ہوں مگر میں ساتھ بہت انرجی چل رہی ہوتی ہے تھانکس ٹو رائزنگ پاکستان تھانکیو ویری مچ یاسمین یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے یہ جو ہمارے سے اندر انرجی ہے یہ جو پوزیٹیو انرجی ہے اس کو ہم ساتھ لے کر چلیں اور کل بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم پوزیٹیو انرجی کے ساتھ آتے ہیں تو جو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے یہ انرجی وہاں تک جاتی ہے اور پھر یہ ملٹیپلائی ہوتی جاتی ہے ہمارا مقصد بھی ہے نہ صرف آپ کو انٹرٹین کرنا بلکہ آپ کو انفرمیشن بھی دینا آپ کو پاکستان کی سیر بھی کرانا اور ہر سال جب سردیاں آتی ہیں میرا تو رخ ہوتا ہے پلوچستان کی طرف سندھ کی طرف اور سعودن پنجاب کی طرف ہوتا ہے اور جب گرمیاں آتی ہیں تو ہم سب کا رخ کس طرف ہوتا ہے ہم جاتے ہیں کے پی کے کی طرف ہم جاتے ہیں نورڈنریریز کی طرف تو کے پی کے میں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جہاں پر جانے کو بہت دل کرتا ہے اور کوشش کرتے ہیں وقت نکالیں چلتے ہیں دروش چترال آپ کو پرائزنگ پاکستان سے پلیٹ فارم سے لے کے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کتنا خوبصورت مارا پاکستان ہے اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں جو آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کا بھی دی جلل چاہتے ہیں ہم نے جانے اور آپ چاہتے ہیں یہ ہماری طرف سے کانٹریبیوشن ہے ٹورزم کی طرف تو چلیں پھر بلکل جی موسیقی 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 موسیقی